السلام علیکم ایوریون کیا حال چال ہے آپ سب کیوں امید کرتی ہوں آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے fit fine ہوں گے shine ہوں گے الحمدللہ میں لائیں ہوں آج آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت سا hack کہ کس طریقے سے ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے dull skin کو اپنی rough skin کو کس طریقے سے remove کر سکتے ہیں یا ہمارے جو نکلز ہیں یہ آپ دیکھیں گے ان کو ہم نکلز بولتے ہیں یہ جو ہمارے نکلز ہیں یہ dark ہو جاتے ہیں موسٹلی یہ dark کیوں ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بات نہ بتاؤں گی پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہم اس چیز کو کس طریقے سے heal کر سکتے ہیں اپنے نکلز کو جو ہے وہ کس طریقے سے white کر سکتے ہیں ان سے dead skin کس طریقے سے ہم remove کر سکتے ہیں میں آج آپ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں جو main ingredient ہوگا وہ ہمارا olive oil ہوگا olive oil کو use کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اپنے ان نکلز کو کس طریقے سے جو ہے وہ lighten کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کی خوبصورتی کو اس طریقے سے مینٹین کر سکتے ہیں سو میرے ساتھ رہیے گا آج اس ویڈیو میں بناتے ہیں اب ہم نے ریمیدی کی طرف چلتے ہیں سو اس کے لیے چاہیے ہوگا مجھے آلیو اول آلیو اول جو ہے وہ میں ایک ٹیبل سپون آلیو اول کا لوں گی ایک سپون جو ہے وہ میں اس میں آلیو اول کا لوں گی ایک ٹیبل سپون میں اس میں آلیو اول کیا ایک ٹیبل سپون سے میں اس میں آلیو اول کر دیا تو ہاف لیمن جو ہے وہ میں اس میں سکویز کروں گی بکوز لیمن جو ہے وہ وائٹمین سی سے رچ ہے یہ ہمیں ایک برائٹننگ ٹون پروائیڈ کرے گا ہمارے ڈاکنس کو بلکل ہی ریموو کر دے گا ہمارے نکلز کو اس کو کرنے کے لیے پہلے میں کیا کروں گی اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی کہ اویل اور لیمن کا جو جوس ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے بہت بھی اچھے سے میں اس کو مکس کروں گی پھر میں اس کو مکس کر دے کرتے ہم بات کر لیتے ہیں بینیفٹس کی طرف کیس کا مین بینیفٹس کیا ہے اولیو اول آپ کو جو ہے آپ کی سکن کو آپ کو آپ کی سکن کو جو ہے وہ مویسٹر پروائیڈ کرتا ہے بیسکلی چیزیں بلک تب ہوتی ہیں جب ان میں دی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے چیزوں سے برات ہماری سکن کے جو باڈی پارٹس ہیں لائک اس طرح کے نکلز ہو گئے یا ہمارا جسم کا کوئی بھی ایسا ہیسا جو کہ ہمارا ڈل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے وہ صرف اسی وجہ سے ڈل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے کہ اس میں ہائیڈریشن کی کمی ہو گئی ہے ہائیڈریشن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے میں نے مین انگریڈینٹ رکھا ہے اولیو اول اگر آپ کے پاس اولیو اول نہیں ہے آپ آمڈ اول بھی لے سکتے ہیں وہ بھی بیسٹ بیسٹ ہے بکاوز وہ وائٹیمن ای ہے جو کہ آپ کو بہت ہی نریشمنٹ پروائیڈ کرے گا اور لیمن جو ہے وہ وائٹیمن سی سے بھرپور ہے وائٹیمن سی آپ اس کو چاہے انٹیک کریں یا آپ اس کو اپنے کسی بھی ریمیڈیز میں یوز کریں یہ آپ کے لیے بہت ہی ہیل فل ہے بکاوز یہ آپ کو آپ کی سکن کو برائٹننگ ایفیکٹ پروائیڈ کرتا ہے آپ کی بلیمشنگ کو آپ کی ڈاک سپورٹس کو آپ کی پگمنٹیشن کو ان ساری پرابلمز کو دور کرتا ہے اگر آپ اس کو ریگولر یوز کرتے ہیں اور جن کو لیمن بلکل بھی سوٹننگ کرتا ان کے لیے اپشنل چیز یہ ہے کہ وہ بیکنگ سوڈا اس میں ایڈ کر لیں بٹ ہاتھ ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر آپ چہرے کا سوال ہوتا تو میں یہ ضرور کہتی کہ آپ بیکنگ سوڈا ایٹ کر لیں بٹ یہاں بھی ہم بات کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کی جنہیں ہم کس طریقے سے خوبصورت بنا سکتے ہیں بسکلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم برتند ہوتے ہیں تو ان میں ایسے کیمیکلز ہمارے سوپس میں ہمارے ریڈرڈنٹس میں یوز کیے جاتے ہیں جو کہ ہمارے ہاتھوں کی سکن کو بہت حد تک رف کر دیتے ہیں یا جب ہم کپڑے دھوتے ہیں کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو کچھن کا سپیشلی کام ہے ہمارے ہاتھوں کا ہی ہے مین کٹس لگ جاتے ہیں ہمارے ہاتھوں پر سالٹ بغیرہ بناتے ہوئے کچھ بھی سبزیاں بناتے ہوئے کچھ بھی کرتے ہوئے اور یہ ہمارے نکلز جو ہیں وہ بہت حد تک ڈاک ہو جاتے ہیں ہمارے پیروں کے پیروں پر جگہ 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 سپورٹس بن جاتے ہیں ہمارے جوتے سپیشلی ہم کچھ ایسے جوتے جو ہے وہ پہن لیتے ہیں جس سے ہمارے پاؤں پر نشان پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اب ان سب سے ہم کس طریقے سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ بیس ٹیم بیس ریمیڈی ہے کہ ہم نے اولیو ایل کو لینا ہے ہم نے لیمن جوس لینا ہے اور اس کو دونوں کو اس طریقے سے ہاف لیمن جوس لیا ہے اور اولیو ایل لیا ہے اب ہم اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے وہ میتھرڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے اس کو پھینکنا نہیں ہے یہ جو اس طریقے سے اس کا چھلکہ ہے آپ نے اسی کو استعمال کرتے ہوئے کام کرنا ہے آپ نے کہ کرنا ہے جو ہم نے اس میں سے جوس نکالا ہے اور جو ہمارا اولیو ایل ہے یہاں مکس ہو گیا اب ہم نے کرنا ہے اس چھلکے کو اس میں اس طرح مکس یہ دکھیں اس طرح یہ پانی میں نے اس پر لے رہنا ہے کیونکہ یہ مکس ہو گیا ہے اسی پانی کو میں نے اپنے نکلز پہ جو ہے وہ اپلائے کرنا ہے یہ دیکھیں اسی سے ہی میں نے ایسے رب کرنا ہے جب میں اپنے پورے ہاتھ کو اسی سے رب کروں گی تو یہ مجھے بلکل ہی لائٹننگ پروائیڈ کرے گا میرے ڈاک سپورٹس جو ہیں وہ دور کرے گا میرے نکلز جو ہیں ان کو ایک تو ٹون بہتر کرے گا جب ہم اسی طریقے سے اس میتھوڈ کو اپلائے کریں گے تو ہمیں یہ بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ دے گا ہمارے ہاتھوں پہ جو بہت زیادہ ڈیڈ سکن ہے وہ اچھے طریقے سے ریموو ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ ڈیڈ سکن جو ہے وہ ریموو ہو رہی ہے اچھے سے ڈیڈ سکن ریموو ہو جائے گی میرے نکلز جو ہیں وہ لائٹن ہو جائیں گے کہتے ہیں جی عورت کی خوبصورتی کا جو مین کمال ہے وہ ہاتھوں اور پہروں صحیح ہیں ہم اپنے موں کا تو بہت حد تا خیال رکھ لیتے ہیں لیکن نہ ہم اپنے ہاتھوں کا خیال رکھتے ہیں نہ ہم اپنے پہروں کا خیال رکھتے ہیں تو میک شور آپ نے اپنے ہاتھوں پاؤں کو اس طریقے سے یہ ریمووی صرف ان نکلز کے لیے ہی نہیں جن عورتوں کی نکلز جو ہے وہ بلیک ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی یہ بہت 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 بینیفٹ ہے کہ آپ آلیو ایل لیں اس میں لیمل لیں اسے طریقے سے آپ نے ویک میں تین دفعہ تو اس کو ضرور یوز کرنا ہے دو سے تین بار آپ نے اس کو اس طریقے سے یوز کرنا ہے آپ نے پانچ سے چھے منٹ اس کا اس طریقے سے مساج کرنا ہے اور اس کو ففٹین منٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے ان ففٹین منٹ میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج تھوڑا تھوڑا کرتی رہیں اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو ریلیکس کر دیں یہ آپ کی ڈیڈ سکن کو ریموف کرے گا اور بلیف میں اتنی کوئی خوبصورت فریگرنس ہے نا اس کی کہ آپ کا دلی نہیں کرے گا کہ میں اس کو ختم بھی کروں یا میں اس کو چھوڑوں یہ دیکھیں یہ ڈیڈ سکن کو آپ یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی ان کو آئل جو ہے یہ لیمن جو ہے وہ ایزیلی سوٹ کر جائے گا اتنی کہ کوئی خوبصورت یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اتنی شائن میرے ہاتھوں میں آ گئی ہے شائن کے علاوے اس میں اتنی زیادہ سمودنس ہے کہ میرا دل کر رہا کہ میں اس کو ٹچی کری جاؤں اس طریقے سے آپ نے اس ریمیڈی کو ریگولرلی یوز کرنا ہے ایک اور چیز اگر جنہیں آئلی و آئل خرمیں مجود نہیں ہیں یا لیمن نہیں ہیں وہ بادام لیں بادام کا چھلکہ اچھے سے اتار دیں اور اس کو اچھے سے کرش کر کے ایک پیسٹ بنا لیں اس میں دودھ ایڈ کر کے اس کا ایک پیسٹ بنا لیں اور اس کو بھی لیمن میں ایڈ کر کے وہ ایک اچھا سا اس طریقے کا ایک لیمن آئل جو ہیں وہ ریڈی کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے نکلز کے بہت ہی بینیفٹ ہے یہ دو طریقے ہیں جو میں نے آپ بتائے ہیں اگر آلیو آئل لیمن نہیں ہے تو گھر میں بادام ضرور ہوں گے بادام کو اچھے سے پیسٹ لیں پیسٹ جو وائٹ پارٹ ہے اس کا اندر کا یہ آپ بہت بینیفٹ دے گا آپ کی سکن کو لائٹننگ پروائیڈ کرے گا ایک بہت زبردست قسم کا سکربر ہے جو کہ اگر آپ سمپل ہاتھوں سے کریں گے تو آپ کی ڈیٹ سکن اس طریقے سے جو اس چھلکے کی مدد سے آپ کی ڈیٹ سکن جو ہے وہ ریمو ہوگی آپ نے اس طریقے سے چھلکے کو اس طریقے سے کر لیں جب یہ ڈھیلا ہو گیا تو آپ نے اس طریقے کو باہر نکال لینا اور اچھے سے ہاتھوں پر رب کر کر س س س محل جو ہے وہ نکل جائے گی اور خوبصورت اور شائن پروائیڈ ہوگی اس کے بعد آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اس کو واش آؤٹ کر لینا ہے یہ تھا جی میرا آج کا بیوٹیفول سا ہے خوبصو آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا اس کو ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہیل فول ہوگا آپ کے لیے ملتے ہیں جی ہم اب اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ